اسلام علیکم ایوریون امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی کوئی ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے بھائی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آم کی اچار کی ریسیپی جو کہ میری امی کی ریسیپی ہے اور جنریشن تو جنریشن ہم لوگوں کو ایسے ہی ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہوتی جا رہی ہے بہت آسان ریسیپی ہے بہت ایزی ہے بہت کنمیلیٹ ہے بس چند باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے اور وہ ٹپس جو ہے میں آپ کے ساتھ ویڈ سائنس نہیں ہے پہلے شروع شروع میں مجھے لگتا تھا کہ اچار ڈالنا بہت مشکل کام ہے بٹ سیریسلی ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس کچھ باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے سٹیپ بس سٹیپ میں آپ کو پوری ریسیپی بتاتی ہوں آپ نے ان کو کرنا ہے فالو اور بس مزے سے انجوائے کریے اچار ڈالیے اور بس انجوائے کریں سو سب سے پہلے ہمیں اچار یعنی آم لینے ہیں اور ان کو اچھے طرح سے ان کے ڈنڈلز وغیرہ اگر تو ہیں تو وہ آپ کو اتارن دھونا ہے کھلا سب برتن لے لینا ہے جس میں کہ آپ اچھی طرح سے آموں کی صفائی کر سکے ان کو واش کر سکے جس طرح چاہیں آپ ان کو واش کریں لیکن میری تسلیس طرح سے ہوتی ہے کہ میں ایک آم کو پکڑتی ہوں اور اس کی نائیا نائیا کرواتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے دھو تھی ہوں واش کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے برتن میں کھلے برتن میں رکھ کے ان کو صاف کر کے دھوکے ڈھک لینا ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے ڈرائے کوئی سب بھی آپ پیس آف کلوت لے لیں ٹاول لے لیں یا اس کو دھوپ میں کھلے کپڑا بچھا کر اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ اچھی طرح سے پانی خوشک ہو جائے جس طرح سے یہ میرا دیکھیں میرے پاس اس وقت دھوپ نہیں تھی بکرز میں رات کو یہ ویڈیو شوٹ کر رہی یہ اچھی طرح سے منگوز ڈرائے ہونا چاہیے گیلے آموں میں گیلے آموں کا پچار نہیں ڈال سکتے وہ خراب ہو جائے گا اب ہم کر رہے ہیں اس کی کٹنگ کٹنگ کا سائز میں یہ والا رکھتی ہوں میرے گھر میں یہ والا سائز پسند کر جاتا ہے کیونکہ بچے بھی آسانی سے کھاتے ہیں ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں انڈ یوں نو بچوں کو بھی میرے بچوں کو تو پکلز بہت زیادہ پسند اسپیشلی آم کا اچار ان کا فیوریٹ ہوتا ہے چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی چیز کے ساتھ اچھا اب میں اس کی کر رہی ہوں کٹنگ میں یہی سائز ریکھ سکتی ہوں آپ کوئی سب اس سائز چاہیں اپنی جوائز کا جو آپ کی فیملی میں لائک کیا جاتا ہے آپ وہ سائز میں کٹنگ مینگوز کی کر سکتے ہیں اب میں نے سارے مینگوز کی اچھی طرح سے یعنی آپ کے سامنے ہی ساری کٹنگ کر لی ہے اب ہم نے سپائسز کی باری ہے سپائسز مکس کرنے اس کے اندر سپائسز میں آپ کو بتا دیتی ہوں میرے پاس راؤنڈ آباوٹ ٹو کیجیز مینگوز تھے آپ اپنی کونٹی کے حساب سے سپائسز کو اڈجسٹ کریں گے میں نے یہاں پہ ٹو ہنڈر گرام سارے سپائسز لی ہیں جس میں کہ ٹرمارک ہے رچلی پاورڈر ہے فینل سیڈز ہیں نائجیلا سیڈز ہیں رچ کرس چیلیز ہیں فینیگرک سیڈز ہیں اونلی آپ کو سالٹ کی جو کونٹیٹی ہے نا اس کو رکھنا ہے ڈبل because salt will perform as a preservative ٹھیک ہے وہ اچار میں as a preservative قام کرے گا اور یہ ہے جی this is the you know lifeline اچار کی یعنی mustard oil mustard oil کی دو بوٹلز جو ہیں وہ میں نے لی ہیں یہاں پر کوئی سب بھی برینڈ آپ use کر سکتے ہیں this is up to you میرے پاس کٹی سی والوں کا مجھے ملا تھا تو میں نے وہ لے لیا 100% this is mustard pure mustard oil سب سے پہلے آپ نے اس کی دیکھنی ہے اس کی ایکسپاری ڈیر چھک کر لینی ہے کوئی بھی چیز لینے سے پہلے میں اس کی ایکسپاری ڈیر سب سے پہلے چھک کر دیوں so this is valid for 20 23 تک ویسے 20 23 کے آنے سے پہلے تک اس نے ختم ہو جانا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں mustard oil کی اچار میں سے smell آتی ہے تو جن لوگوں کو یہ والا issue ہوتا ہے کہ ان کو smell آتی ہے وہ کیا کیا کریں کہ تیل کو کریں اچھی طرح سے گرم اور اس کے اندر گندے ہوئے آٹے کی چھوٹی سیک روٹی بنا کر اس کو اس oil میں ڈال دیں اور تیل کو ایک جوش آنے تک یعنی اس کو ایک عبال آنے تک اس کو پکتا رہنے دیں پھر اس آٹے کو ہم نکال کے باہر اور oil کو ہونے دیں گے تھنڈا اور پھر ہم ڈالیں گے اچار کے اندر ٹھیک ہے یہ tip number 2 ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اچھا اب ٹائم ہے spices کو mix کرنے کا اچار کے اوپر اور اب میں کر رہی ہوں mix 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 آپ نے یہاں پر ایک بات make sure کرنی ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیجئے گا gloves کیونکہ میں نے یہ گلتی کی اور میرے ہاتھوں پہ سارا color آ گیا تھا ان spices کا اچھی طرح سے یہاں پر آپ نے spices کو mix کرنا ہے i'm gonna add little bit oil in it تاکہ اچھی طرح سے سارے spices جو ہے نا وہ اچار کے اوپر لگ جائیں اور یہ جان اچھی طرح سے mix ہو جائیں آپ نے اچھی طرح سے mix کرنا ہے ہاتھوں کے مدد سے یا spoon کی مدد سے مجھے ہاتھوں سے کرنا بہت آسان لگتا ہے کام so that's why i'm using my hands look at this ان کا حال کیا ہو گیا anyways آپ gloves لے لیجئے گا اور spatula کے مدد سے بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے بعد اب time آتا ہے اس کو shift کرنے کا کسی برتن میں میرے پاس یہ ایک dry plastic کی bucket ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے دھونا ہے neat clean ساف ستھرا کرنا ہے گیلا بالکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے برتن کو جس میں آپ اچار ڈال رہے ہیں یہ tip number 3 ہے اچار کو جس برتن میں آپ ڈال رہے ہیں اس کو بالکل بھی گیلانے ہونا چاہیے بالکل dry ہونا چاہیے اب سارے اچار کو ہم ڈالیں گے اس برتن کے اندر میرے پاس بچوں کا یہ پاپکنن والی ایک bucket تھی میرے پاس تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا بکرس میرے پاس اس کے اندر کوئی برتن ایسا نہیں تھا جس میں میں اتنی قوانٹی میں اچار ڈال سکوں i will prefer کہ آپ لوگ سرامکس کا یا مٹی کا کوئی پاٹ یوز کریں یا پھر آپ گلاس کا کوئی جار یوز کر سکتے ہیں اچار کو رکھنے کے لیے اس کو سٹور کرنے کے لیے سرامکس کے اور مٹی کے اور گلاس کے جارس بیسٹ رہتے ہیں پلاسٹک کا برتن کوئی بھی آپ نے یوز نہیں کیا میں بھی اس کو بعد میں ٹرانسفر کروں گی دوسرے برتن میں ٹھیک ہے جی سو keep in mind کہ آپ نے پلاسٹک کا کوئی بھی برتن اچار کو سٹور کرنے کے لیے یوز نہیں کرنا if you want to keep it long for long lasting you know سو میں بھی بعد میں اس کو سرامکس کے یا کسی مٹی کے پاٹ میں شفٹ کر دوں گی لیکن میرے پاس چونکہ گلاس جارس بھی ہے تو میرے لیے آسانی رہتی ہے سو یہ ہے جی complete recipe سارے steps میں نے آپ کے سامنے explain کر دی اب یہاں پر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچار کو رات بھر کے لیے رہنے دیتے ہیں اس کے اندر سے پانی ریلیز ہوتا ہے صبح کو اٹھتے ہیں پوری رات بھر کے لیے اس کو پڑا رہنے دیتے ہیں صبح جب وہ پانی ریلیز ہوتا ہے تو وہ پانی نکالتے ہیں اور پھر وہ oil ڈالتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کرتی میری امی کی یہ recipe ہے وہ ایسے ہی کرتی تھی کہ وہ ساتھ ہی oil ڈال دیتی تھی اور پھر اس طرح سے دس پندرہ بیس دن کے بعد اچار اچھی طرح سے پک جاتا تھا بلکل بھی خراب نہیں ہوتا تھا سو ہم نے تو ایسے ہی ان کو بناتے دیکھا ہے اور ہم try بھی ایسی کرتے ہیں اور الحمدللہ کبھی آج تک اچار خراب نہیں ہوا بس make sure کرنا ہے کہ آپ نے ان چند باتوں کا خیال لکنا ہے جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں صفائی کا خیال لکنا ہے cleaning properly ہونی چاہیے گیلے ہاتھ سے آپ نے اچار نہیں ڈالنا گیلے برتن یوز نہیں کرنا گیلے آموں میں بلکل بھی آپ نے oil نہیں ڈالنا اور اس طرح سے آپ میرے پاس glass کا ایک جار ہے بہت خوبصورت سا جس کے اوپر میں نے اس کو tag بھی کر دیا ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی oil جب بھی آپ اچار ڈالیں تو oil کی quantity اتنی ہونی چاہیے کہ آم کا اچار نیچے ہو اور oil اس کے اوپر ہو یعنی اس کا level یہ ہو کہ dip ہونا چاہیے mangoز کو oil کے اندر تب ہی آپ کا اچار long lasting رہتا ہے اگر آپ oil کم ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ fungus لگ جاتی ہے اچار کو اور وہ خراب ہو جاتا ہے میں اس طرح سے glass ڈال لیتی ہوں اور اس میں جو regular base پہ ہمارا اچار یوز ہو رہتا ہے اس کو نکال کے سائیڈ پہ رکھتی ہوں تاکہ بچے جو ہیں وہ کوئی بھی گیلہ سپون گیلہ ہاتھ اس میں نہ ڈالیں اور اچار خراب نہ ہو بس یہ چند چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ صاف ستری جگہ پہ اس کو رکھنا ہے سٹور کرنا ہے گیلہ گندہ کوئی بھی ہاتھ اس کے اندر نہیں لگنا چاہیے and yeah this is my today recipe جو کہ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے with tips and tricks بس چند باتوں کا خیال رکھنا ہے اور بالکل بھی مشکل نہیں ہے یہ recipe بھی ایک دفعہ آپ ڈال لیجئے پھر آپ لمبے عرصے تک گھر کا بنا ہوا اچار enjoy کریں گے آگے سے رمضان بھی آنے والے ہیں تو سہری کے ٹائم نا پراتھے کے ساتھ اچار بہت مزے کا لگتا ہے چائے کے ساتھ اچار اور پراتھا اوف بہت سبرتست کمبو ہوتا ہے anyways keep me remember in your prayers I hope کہ آپ کو میری آج کی recipe اچھی لگی ہوگی like share subscribe ایب ضرور کیجئے گا مجھے اپنا feedback دیجئے گا میں آپ کے feedback کا انتظار کروں گی اللہ حافظ